مفتی ابو محمد صاحب سے ہمیشہ ہماری جب بھی بات ہوتی ہے سب سے آخر میں ہوتی ہے لیکن کیا کریں مفتی ابو محمد صاحب بات ہی قدم کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم خود بس جاتے ہیں تو لیکن آج آج میں نے کہا کہ نہیں پہلے سب سے پہلے مفتی ابو محمد صاحب سے آغاز کرتے ہیں میں نے بھی ایک حدیث کا مفہوم آپ کو شیئر کیا اور اس طرح کی بہتعاشہ حدیث ملتی ہیں جن کو ہم فالو بھی کرتے ہیں جن کو ہم پڑھتے بھی ہیں قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں اس میں سے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں صدقات زکاة کے حوالے سے فلاہ و بہبود کے حوالے سے یہ جو پورا سسٹم ایک بنایا گیا تھا اس حوالے سے تو مفتی ابو محمد صاحب بسم اللہ آپ سے کریں گے آج اور آگے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام غریب پروری کی وہ تابندہ تاریخ ہے جس کی مثال اسلام سے نہ پہلے تھی نہ بعد میں ملے گی جہاں تک صدقے کا تعلق ہے تو میں صرف ایک جملے کے اندر ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں اسلام دراصل میں اپنے ماننے والے کو بتانا یہ چاہتا ہے کہنا یہ چاہتا ہے یقین دے یہ دلانا چاہتا ہے کہ پوری دنیا سکون کی تلاش میں ہے سکون کھانے سے نہیں کھلانے سے آتا ہے سکون لینے سے نہیں دینے سے آتا ہے سکون پہنے سے نہیں پہنانے سے آتا ہے اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا تم اگر تمہیں یقین نہ آئے تو تم اس کاشکار اور زمیدار کو دیکھ لو کہ وہ دانا زمین میں ایک ڈالتا ہے ہم اس سے سات بالیں اگاتے ہیں ہر بال کے ساتھ سو دانے ہوتے ہیں تو گویا ایک کے بدلے میں ہم سات سو کر کے تمہیں واپس لٹاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صدقے کی تعریف فرمائی وہ کیا ہے فرمایا مرضاکم بصدقہ اگر تمہیں مرض آ جائے تو تم اپنی مرض کی جو دوا ہے وہ صدقے کے ذریعے کرو آج ہمارے ہم چونکہ ترجیحات بدل چکی ہیں اور ہم سب سے پہلے پینڈول کی طرف میڈیکل اسٹور کی طرف ڈاکٹر کی طرف دھوڑتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان کا سب سے پہلا تقاضہ یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے اللہ سے رجوع کرے دیکھیں ہمارا یقین ہے کہ دوائی میں شفاہ نہیں ہے شفاہ اللہ کے حکم میں ہے دوائی میں میڈیسن میں شفاہ نہیں ہے اللہ چاہیں گے تو میڈیسن سے شفاہے گی نہیں چاہیں گے تو ہوا کے جھونکے میں آ جائے گی پانی کے گونٹ میں آ جائے گی تو صدقہ وہ نعمت ہے جو صرف پیسوں کی شکل میں نہیں ہے روپے کی شکل میں نہیں ہے اور روپیہ پیسے بھی دیتے ہیں تو قبولیت کی کیا علامت ہے حضرت اس سے کی طرح علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ صدقے کی آپ کے نزدیک قبولیت کی کیا علامت ہے آپ نے جو فرمایا اس سے بہت ساری باتیں آپ کو سمجھا جائیں گی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقے کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جسے تم دے رہے ہو اسے اپنا محسن سمجھو جسے تم دے رہے ہو اس کو اپنے آپ سے بہتر جانو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے فرمایا جسے تم دو تم اسے جانتے نہ ہو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے اور اسی لئے تو فرمایا نا کہ آج چون نیکی چھوٹی ہوتی ہے بینر بڑا ہوتا ہے نیکی چھوٹی ہوتی ہے ڈسپلے بڑا ہوتا ہے جب تک کیمرہ نہیں آتا صدقہ نہیں ہوتا جب تک کیمرہ نہیں آتا اس وقت تک آٹا تقسیم نہیں ہوتا تو میرے خیال میں باقی احباب بھی گفتگو کریں گے موقع ملا تو پھر ارز کریں گے لیکن اتنی بات ذہن میں رکھ لیں آخری بات ہے کہ ہم سکون کی تلاش میں سکون بزار سے پرچیز نہیں کیا جا سکتا پرچیزنگ صرف آرام کی ہوتی ہے بیڑ کی ہوتی ہے گھاڑی کی ہوتی ہے بنگلے کی ہوتی ہے سکون کا تعلق آسمان سے ہے اور سکون لینے سے نہیں دینے سے آتا ہے کھانے سے نہیں کھلانے سے آتا ہے پہننے سے نہیں پہنانے سے آتا ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ اور یہ یہ بلکل جی ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں گزارش یہ ہے کہ جب ہم اس پلیٹ فارم پر بات کرتے ہیں تو ہم کسی ایک شخصیت کو نہیں پیش نظر رکھتے ہمارے پیش نظر ملک کے طول و عرض میں پھیلے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ جب ہم ایک بات کر رہے ہیں تو ہماری اس بات سے مراد وہ معروف آدمی ہو بلکہ غیر معروف لوگ بھی گھروں میں گلی میں چوک چورائے میں جو موجود ہوتے ہیں جو اس طرح کے کلام کرتے ہیں ہمارا انداز خطاب ان کو ہوتا ہے اور دیکھئے بعض دفعہ جذبات میں آنا یہ خود صحابہ اکرام کا طریقہ ہے خود ہم عدرت مولا علی کررم اللہ وجل کریم کی شخصیت سے آپ کو جذبات بتائیں گے اپنی روایات سے بھی اور شہیدی صاحب کے ہاں جو زخیرہ ہے اس سے بھی کہ ان کا جذبات میں آنا یہ سب روایات سے ہے تو اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی پر لٹھ لے کے پڑ جاتے ہیں دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں اور اس گزارش کا یہ مطلب ہے ہم یہ پیغام یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن اور حدیث ہے ہم ہمارا ایک اصول ہے صحابہ سارے کے سارے عادل ہوتے ہیں روایت کو بیان کرنے میں ان پر جرہ نہیں ہو سکتی یہ جب چیزیں ہم بیان کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک موضوع کی وسط ہوتی ہے اور پھر ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں مجھے آپ یہ دیکھئے کہ میں ابھی یہاں ٹی وی پر بیٹھ کر میں منطق اصول فلسفہ میں کلام بدی سارے فنون میں پڑھنے لگ جاتا ہوں تو آپ مجھے یہیں ٹوک دیں گے چلتی ہوئی نشریات کو روک دیں گے کہ حضرت صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے یہ موضوع ہے اور اگر میں موضوع کی اور ضعیف کی تعریف نہیں بتاتا تو جب میں موضوع کی تعریف بتانے لگوں گا تو کہوں گا فلاں آدمی وہ جھوٹا تھا وہ قذاب تھا وہ صحابہ پر جھوٹ بانتا تھا وہ اہلِ بیتِ اتھار کے خلاف بات کرتا تھا تو ظاہر ہے یہاں سے اس آدمی کو میں جھوٹا کہہ رہا ہوں تو اب آپ مجھے منع کریں گے کہ اس کو جھوٹا کیوں کہا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا نا اس پر میں کسی کے پیچھے لٹھ لے کے نہیں پڑ گیا میں وہ بیان کرتا اس کی روایت کو سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ جناب اس نے جو روایت بیان کی ہے یہ موضوع ہے یعنی ابھی میں ایک روایت کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں اسمائیل اشتر آبادی آدمی اس نے ایک روایت بیان کی اب میں جب اس کو کہوں گا یہ قذاب ہے یہ جھوٹا ہے یہ دجال قسم کا آدمی تھا تو یہ لٹھ لے کے پڑنا نہیں ہے یہ اس کی حقیقت عوام کو بتانا ہے تاکہ عوام گمراہی سے بچ سکیں یہ ہمارا مقصد ہوگا اچھا عوام گمراہی سے بچ سکیں آپ جو بات کر رہے ہیں پورا سال انتظار تھا مجھے بچ سمجھانے تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنٹس کیش کا پا اب جیم وہ ہوگا اسے آپ کا نہیں دی جس نے جو کرنا تھا کریں لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ انہیں رسل شور گونجے گا ہر گلی نکر اور بھٹان رمزان لیگ بنے گی آپ کی پیچھا نعرہ لگے گا تو فارہ چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمزان لیگ روزانہ شامزان بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں